یہ بتائیے کہ کتنا نقصان ہوا پر سی بی کو ہوگا کیا اور فائی وائفز کی آپ کیا بات کر رہے تھے دیکھئے نقصان اس میچ کے منسوخ ہونے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دو عرب کا نقصان ہوگا یہ سیریز جو منسوخ ہوئی جی اچھا اب اس میں جو اس کی تشکیل ہے کرکٹ بورڈ ہے انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کی اس میں بگ تھری ہیں اس وقت پاکستان نے اگری کر کے بہت بڑی غلطی کی نجم سیٹی صاحب نے کرکٹ کوئی چلایا تو بہت اچھا اس پر کوئی شبہ نہیں ان کے بعد کرکٹ روبہ زوال ہوا لیکن یہ بہت بڑی غلطی کی اب کیا ہوتا ہے ہمارا قلعہ میں دو عرب کا نقصان نہیں ہے صرف نقصان ادھا صرف کا کیونکہ برطانیہ بھی اب نہیں آئے گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ برطانیہ ساری دنیا کہہ رہی تھی انڈیا میں کہہ رہا تھا نہیں برطانیہ اتنا بڑا ایسی بڑی فرنکاری برطانیہ کر سکتا ہے اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں بہرحال جو بھی حقیقت ہے وہ چھوپی تو نہیں رہے گی انہوں نے آنا تھا آسٹریلین اس کے بعد فیبری میں وہ بھی نہیں آئیں گے ٹوٹل نقصان دس سر روپہ کا بنتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کی پترکہ سروت ولین اور وہاں کی سینئر انیلیسٹ ہارون کے بیچ میں نیوزی لینڈ کے میچ کو لے کر بات ہو رہی ہے جہاں پر ہارون اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دورہ منسوق ہوا ہے وہ بھارت کی وجہ سے نہ ہو کر برطانیہ کی وجہ سے ہوا ہے اور قارن بتا رہے ہیں کہ برطانیہ نے ویمان کھری دیا ہے پاکستان سے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہی ہے کیونکہ انگلینڈ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو جہاز ہیں یہ جو انگلینڈ کا جو آئی لینڈ ہے ارجنٹائنہ کے پاس اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں یہ پورے کا پورے انیلیسز کیا ہوا ہے انہوں نے اور ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کو دیکھنے میں مجھائے گا اور گائیز چینل کو سبسکرائب شرور کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تینکیو سو مچ بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہموضوعات نیوزیلینڈ کے دورہ منسوخی کے اوپر بات ہوگی پوری دنیا سے تمام بڑے کریکٹرز کا اس کے اوپر ریاکشن آ رہا ہے مگر یہ یک طرفہ جو فیصلہ کیا گیا یا کتنا بھاری پڑا ہے پی سی بی کو اور اس کے ریزلٹس کیا نکل سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے حارون صاحب سیاست کی بات کے ایک اہم سوال جو مجھے اس اس معاملے پر کرنا ہے کہا جا رہا ہے کہ نیوزیلینڈ کے دورہ منسوخی کی وجہ افغانستان کا مسئلہ بنا ہے افغانستان کا مسئلہ تو پرانا نیا تو نہیں ہے تو اچانک سے آ کر جانے کی وجہ کیا بنی ہے مجھے صرف یہ سوال آپ سے بعض رائے یہ کہتے ہیں بڑے وسوخ سے کہ جیسے ہی ارجنٹائنہ کے لیے ایف سیونٹین تھنڈر کی خریداری کا اعلان ہوا اس کے ایک گھنٹے کے بعد برطانیہ متحرک ہو گیا کیونکہ ارجنٹ فاک لینڈ پہ جنگ ہوئی تھی نا 20-25 سال پہلے آپ کوئی آدھو 30 سال پہلے اور انہوں نے کہا یہ جہاز تو ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں یعنی وہ تو فاک لینڈ پہ قبضہ کر لیا تھا برطانیہ نے اب کیا جنگ ہو ارجنٹائنہ کیا آپ برطانیہ سے جنگ لڑے گا چلیے اب ذرا حرون صاحب کرکٹ کی بات کرنی نیوزیلینڈ کی بات کرنی ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنا نقصان ہوا پر سی بی کو ہوگا کیا اور فائی وائیس کی آپ کیا بات کر رہے تھے دیکھئے نقصان اس میچ کے منسوخ ہونے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دو عرب کا نقصان ہوں یہ سیریز جو منسوخ ہوئی جی اچھا اب اس میں جو اس کی تشکیل ہے کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کی اس میں بگ تھری ہیں اس وقت پاکستان نے اگری کر کے بہت بڑی غلطی کی نجم سیٹی صاحب نے کرکٹ کو چلایا تو بہت اچھا اس پر کوئی شبہ نہیں ان کے بعد کرکٹ روبہ زوال ہوا لیکن یہ بہت بڑی غلطی کی اب کیا ہوتا ہے وہاں ہمارا کلیم ہے دو عرب کا نقصان نہیں ہے صرف نقصان ادہ صرف کا کیونکہ برطانیہ بھی اب نہیں آئے گا میں نے آپ کو بتایا ہے برطانیہ ساری دنیا کہہ رہی تھی انڈیا میں کہہ رہا تھا نہیں برطانیہ اتنا بڑا ایسی بڑی فرنکاری برطانیہ کر سکتا ہے اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں بہرحال جو بھی حقیقت ہے وہ چھوپی تو نہیں رہے گی انہوں نے آنا تھا آسٹریلیا نے اس کے بعد فیبری میں وہ بھی نہیں آئیں گے ٹوٹل نقصان دس ہر روپہ کو بنتا ہے اور پاکستان کو جو امیج متصر ہوا سرمایہ کاری نہیں ہوگی پھر یہ ہے کہ ایک کمپین شروع ہو گئی ہے بلوم برگ جو بہت اہم جریدہ ہے اس نے ایک مضمون شہبہ پاکستان کو فیٹ اف میں یعنی بات افغانستان کی ہے ہارے آپ ہیں جھک آپ نے ماری ہے آپ کا میڈیا اور آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے کا فیصلہ ہی غلط تھا جو فیصلہ ہی غلط تھا اس کا نتیجہ غلط ہی ہونا تھا جس ہمارت کی بنیاد ہی غلط تھی پاکستان کو فیٹ اف میں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے سمارٹ سینکشنز یعنی ایران سے کچھ کم پابندیاں لگا دی جائیں دیکھ یہ سپر پاہر جو ہوتی ہے وہ صرف سپر پاہر اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی مالی ایسیت بڑی ہے ایک گھنٹے کے بعد یعنی جیسے ہی اس معاہدے پر دستخط ہوئے ایک گھنٹے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے اس کو خطرہ ہو گیا بھائی افغانستان کا وجہ سے اگر دباؤ ڈال رہے ہیں ہم بھی اس مغالتے میں رہے وہ تو ایک مہینہ گزر گیا تو پندرہ اگرس کو وہ کابل میں داخل ہو گئے تھے تو یہ کیا وہ اچانک سے سب چھیک چل رہے ہیں اب سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ ایجنٹینہ کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تیاروں کی چھے سو ساٹھ ملین ڈالر کی تو انہوں نے پاکستان کو سبق سکھانے کا فیر ناراض تو ہم سے پہلے ہی ہیں سی پیک کی وجہ سے بھی ناراض ہیں دنگی کھوتے تو غصہ کو مارتے ہیں اب وہ چین سے بھی ناراض ہیں بھئی چین کیوں آکے بڑھ رہا ہے بھئی آپ کیوں آکے بڑھ رہے تھے ٹھیک ہے یہ تو عالمی حیثیت میں آپ نے سارے چیزیں بتائی گھر کے اندر کی بات ہے بیرونی دنیا سے بڑے بڑے کھلا رہے تو پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کرس گیل کھڑے ہو گئے مریم صاحبہ مخالفت میں کھڑی ہیں مریم صاحبہ کو تو جب پاکستان کا نقصان ہوتا ہے شریف خاندان پیٹ پالوں کے چہرے کے لٹھتے ہیں یعنی عمران خان کا رابطہ نہ ہو سکا موڈی سے تو انہوں نے کہا اس کا جیشن مناؤ جی اچھا وہ نیوزلینڈ کے ٹیم چلے جب پلک کا نقصان ہوتا ہے یہ خوش ہوتا ہے مریم صاحبہ